اسلام علیکم دس از اوڈی اے فاکس روٹ فرم ڈیفنس روٹ پوست تو آج ہم کافی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کو دوبارہ سے کور کریں گے اس کے اوپر ہم پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن کچھ امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے تو کل ہی ایک کافی زیادہ امپورٹنٹ خبر آئی ہے کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز بنگلہ دیش کو تقریباً 40,000 آرٹیلری شلز کو سپلائی کریں گی جس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف سے کی گئی تھی اس ڈیل کے اندر جو ہیں وہ انٹی ٹینک راؤنڈ بھی شامل ہوں گے ساتھ میں 40 ٹن آرڈی ایکس ایکسپلوزیز بھی شامل ہوں گے تو یہ کافی زیادہ بڑی ڈیل ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو میں آگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شور ٹو لائک دس ویڈیو اور دو سبسکرائب بھی تک چینل اب جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی اس بات کو مہینہ بھی نہیں ہوا جب سے جو بنگلہ دیش میں انٹی پاکستان گورمنٹ شیخ حسینہ واجد کی ہے ان کا تختہ پلٹ ہو گیا تھا اور اب جو گورمنٹ آئی ہے وہ محمد یونس کی آئی ہے جو کہ ایک حساب سے پرو امریکہ اور پرو پاکستان مانے جاتے ہیں تو جب بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد کی گورمنٹ تھی تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹوٹلی انٹی پاکستان تھا انٹی پاکستان نیریٹیفز پر کام کرتا تھا اور کسی بھی پالیسی کو جو کہ پاکستان سے آتی تھی چاہے وہ بنگلہ دیش کی خلاف ہوتی تھی یا حق میں ہوتی تھی ان کو ریجیکٹ کرتا تھا اور ہر طرف سے پاکستان کو دینائے کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ لوگ ہیں ان کی جو گورمنٹ ہے حسینہ واجد کی لیکن جیسے ہی یہ تختہ پلٹ ہوا ہے اس کے بعد سے جو گورمنٹ آئی ہے اس نے پاکستان کے ساتھ کافی زیادہ قریب تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے بنگلہ دیش کے انٹیرم پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تقریباً تین کے قریب ملاقات کی ہیں پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں بنگلہ دیش کے اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ اس لیے کہ تین ملاقات وہ بھی اتنے تھوڑے عرصے میں یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ایسی ملاقاتیں انہوں نے پاکستانی امبیسڈر کے علاوہ کسی اور غیر ملکی نمائندے سے کنڈکٹ نہیں کی جو کہ یہ چیز شوکست کرتی ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی اہم چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ایمبیسڈرز تک نہیں رہی آج پاکستان کے جو پرائمینسٹر ہیں شہباز شریف انہوں نے بنگلہ دیشی پیمیونس کو کال کی اور کافی امور پر باتچیت ہوئی جس میں بیلیٹرل کوپریشن ڈیفنس کے تعلقات سٹریٹیجک ریلیشنز کو منٹین کرنے کی بات کی گئی تو اوبرال جب سے یہ جو نئی گورومنٹ ہائی ہے پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ مضبوط ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو ڈیفنس کوپریشن ہے وہ بھی آل ٹائم ہائی ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش نے جو پہلے کافی دیر سے آرڈر جو ہے وہ ہول پر تھا انہوں نے پی ایمیونس کے آتے ہی اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور پاکستان آرڈینائز فیکٹریز کو چالیس ہزار شیلز کا جو آرڈر ہے وہ دیا گیا تو یہ جو چیز ہے وہ سولی اس بات کی نشانی ہے کہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کوپریشن کو انکریش کیا جائے کیونکہ ان کو بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک تو بہت ہی اچھا دوست ملک ثابت ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس جو ہماری اپنی ویپن بیلڈنگ کی کپیسٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے جس میں ہم لوگ ان کو ڈیفرنٹ طرح کے ویپنز کو سپلائی کر سکتے ہیں جس میں نوٹیبلی سب سے زیادہ جو انٹیسپیٹڈ پلیٹ فارم ہے وہ اوبیسلی جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے بنگلہ دیش کے پاس اس ٹائم میں کیپیبل فور جن فائٹر کی کمی ہے جس کو جی ایف سیونٹین جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اور کافی زیادہ کم پرائس کے اندر پورا کر سکتا ہے اور ساتھ میں ایک ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ ان کو کسی بھی قسم کی جو رسٹرکشن ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی جی ایف سیونٹین تھنڈر کو یہ اپنے فل پوٹنشل پر آپریٹ کر سکیں گے اور یہاں پر یہ منشن کرنا بہت ضروری ہے کہ چیزیں صرف جی ایف سیونٹین تھنڈر تک ہی محدود نہیں ہیں ہم بنگلہ دیش کو ٹینک سپلائے کر سکتے ہیں الخالد کی ڈیل جو ہے وہ شیخ حسینہ کے دور میں پول پر رہی تھی کیونکہ شیخ حسینہ اس کے بالکل خلاف تھی کہ پاکستان سے کوئی ایکپمنٹ لیا جائے اس ٹائم پر بنگلہ دیشی آرمی جو ہے وہ الخالد ٹینک سے کافی زیادہ امپریس تھی تو اس کو کوائر کرنا چاہتے تھے تو اب یہ ڈیل بھی میٹیریل آئیز ہو سکتی ہے اور الخالد ہی نہیں صرف ہم ان کو جو ہمارا وی ٹی فور لوکلی منفیکچرڈ ہیدر ایم بی ٹی ہے ان کو بھی سپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ہمارے پاس سارے سیل پرچیس کے رائٹس موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے بھی لوکل انمینڈ ایریل وہیکلز ہیں جس میں شاہ پر ہو گیا اکاب ہو گیا ابابیل سیریز کے ڈرونز ہو گئے اس طرح کے تمام جو ڈرونز ہیں وہ بنگلہ دیش کو سیل کے لیے آفر کیا جا سکتے ہیں تو یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری ڈیفنس کوپریشن ہے اسے ہماری گورمنٹ کو اور آمڈ فورسز کو اس ٹائن کے اوپر پرائیورٹی دینی چاہیے کیونکہ یہ آگے چل کے ہمارے لیے بہت ہی بینیفیشل ہو سکتی ہے اب بنگلہ دیش کا جیسے ہم نے اپنی پیشلی ویڈیوز میں بیان کیا یہاں پر کافی زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی سٹریٹیجیک لوکیشنز پہ ہیں جہاں پہ وہ انڈیا کی جو سیون سٹیٹس ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ اچھا پریشر ڈال سکتے ہیں اگر ان کو ملٹیریلی اتنا کیپیبل بنایا جا سکے اور اس میں دونوں کنٹریز کا فائدہ ہے صرف ہمارا اکیلے پاکستان کا انہی ہے بنگلہ دیش بھی اگر اس سے پراپر طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اس خطے میں کافی زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں تو ہی ہوپ آپ لوگوں کو ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آگی ہوں گی اگر آپ کا کوئی question ہے تو kindly آپ comments میں ضرور اس کو mention کریں میں ضرور جواب دینے کی خوشش کروں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات